اسلام علیکم ناظرین میں ہوں افتا بیمند اور آپ ہمارا افیشل یوٹیوب چینل ہادی ٹی وی دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کو جیسے معلوم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بچوں کا کافی ٹائم میں ضائع ہو چکا ہے تو اس لئے ایک بورڈ کے پاس اس جو ٹائم ویسٹ ہوئے اس کو کور کرنے کے دو آپشن تھے خاص طور پر جو کلاسز جن کے بورڈ کے اگزیم ہوتے ہیں نائن تھ اور ٹین تھ ایک آپشن تو ان کے پاس تھا کہ وہ پیپر لیٹ کر دیتے ویسے پیپر جو لاہور بورڈ کے مطابق فیب اور مارچ میں ہوتے ہیں تو وہ پیپر کو ایکسٹینڈ کر سکتے تھے دو تین ماہر لیٹ کر سکتے تھے یا پھر دوسرا آپشن تھا کہ وہ سلیبس کو ریوائز کرتے اور سلیبس کو شارڈ کرتے تو لاہور بورڈ نے جو دوسرا آپشن تھا اس کو جب وہ فالو کی ہے اور سلیبس کو ریوائز کرنے کا جب وہ پلان کی ہے جس سلسلے میں پانچ اگست کو ٹیکس بک بورڈ ہیڈ آفیس میں ایک میٹنگ کال کی گئی تھی جس میں جا وہ بکس کا ایک سمارٹ سلیبس تیار کیا گیا جس میں جو ڈیریکٹر تھے کریکلم بورڈ کے اور ان کی ٹیم نے جا وہ سلیبس کو ریوی اور چینج کیا اب مزید کچھ پروسس کے بعد یہ سلیبس یا وہ پبلک اور پرائیویٹ سکول منیجمنٹ کو ارسال کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آن لائن بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا تاکہ جن سٹوڈنٹس تک یا جن سکول تک یہ نہ پہنچ سکے وہ وہاں سے اسے اویل کر سکے اور حاصل کر کے اسے اس کے مطابق بچوں کی تیاری کروائیں تو ناظرین اور ڈیر سٹوڈنٹ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سلیبس ہے وہ فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ ریڈیوز کر دیا جائے گا ہر سبجیکٹ کا اور ہر سبجیکٹ کے چپٹر میں سے کچھ مخصوص اور اہم ٹاپک جو ہے وہ انکلوڈ کیے جائیں گے باقی جو سلیبس ہوگا وہ ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا وہ اس سال کے لیے خارج کر دیا جائے گا یعنی جو دو آزار اکیس میں اگزیم ہوں گے اس میں ہر سبجیکٹ کے ہر چپٹر میں سے مخصوص اور اہم ٹاپک کو ہی شامل کیا جائے گا اور سلیبس تقریبن فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ جا وہ کم کر دیا جائے گا تاکہ چونکہ جو اس سال جو ٹنیور ہوگا جو پڑھائی کا جو دورانی ہوگا وہ چھے ماہ پر ہی مشتمل ہوگا جو سبتمبر سے لے کر فروری تک ہی ہوگا تو بہت اچھا خوشائن فیصلہ ہے بورڈ کا تاکہ سٹوڈنٹس کو جو وہی سلیبس کروایا جائے جو وہ سکس منت میں کمپلیٹ کر سکیں تو ناظرین یہ جو سلیبس ہے یہ جو گورنمنٹ سکول ہے وہاں پر پلے گروپ جسے وہاں پر کچھی پہلی کہا جاتا ہے کچھی پہلی سے لے کر ٹنٹھ کلاس تک کے تمام کلاسیز کا سلیبس یا وہ اس میں فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ ریڈیوز کیا گیا ہے پرائیویٹ سکول جو ہے وہ پلے گروپ سے لے کر ففت کلاس تک موسیلی ڈیفرنٹ پبلیشر کی بک پڑھاتے ہیں تو وہ ان کی سواب دیت پر ہوگا کہ وہ کتنے جائے وہ سلیبس سے اس میں انکلوڈ کرتے ہیں ٹو ٹرمز گیا ہے تو وہ ایک ٹرم ہی پڑھا کر وہ پیپر لے لیتے ہیں وہ انڈیپنڈنٹ ہوں گے اور سکس سیم ایٹ کے لئے بھی موسیلی پرائیویٹ سکول خود اپنی مرضی سے اس سلیبس کو جائے وہ فالو کریں گے کیونکہ زیادہ جو بورٹ کا جائے وہ ریلیشن ہوتا ہے وہ نائنٹھ اور ٹین کلاس سے ہوتا ہے تو نائنٹھ اور ٹین کلاس کے لئے جائے وہ سلیبس جیسے آپ کو پہلے ناظرین اور سٹوڈر بتایا گیا کہ ہر جائے وہ سبجیٹ کا سلیبس ففٹی پرسنٹ ریڈیوز کر دیا گیا ہے اور کس طرح سے ریڈیوز کیا گیا ہے کہ ہر سبجیٹ کے ہر چپٹر میں سی امپورٹنٹ ٹاپک کو انکلیوڈ کیا گیا اور باقی جب وہ سلیبس جو باقی لیس امپورٹنٹ جو ٹاپک ہوں گے وہ ایکسکلیوڈ کر دیا جائیں گے وہ اپ کمنگ یئر کے ایگزائم کے لئے شامل نہیں ہوں گے تو ناظرین ایک اہم خبر جا وہ یہ ہے خاص طور پر وہ سٹوڈنٹ جو کہ انٹر کلاسیز کے فرسٹ یور سیکنیئر ان کا سلیبس ریوائز نہیں کیا گیا ان کا سلیبس اتنا ہی ہوگا جتنا عموماً ہر سال ہوتا ہے کیونکہ جو فرسٹ یور سیکنیئر کا جو سیشن ہے وہ عموماً سپٹمبر سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ میئ اور جون تک جا وہ فرسٹ یور سیکنیئر کا جا وہ ٹنیور جاتا ہے سیشن جاتا ہے اس لئے ان کا ٹائم جو کمنگ یئر ہے اس سیشن کے لئے ان کا ٹائم اتنا ویسٹ نہیں ہوا تو اس لئے فرسٹ یور اور سیکنیئر کا جو سلیبس ہے وہ اتنا ہی رہے گا یہ سلیبس خاص طور پر نائنٹھ اور ٹینٹھ کے لیے جب وہ چینج کیا گیا ہے جو ہفٹی پرسنٹ ریڈیوز کیا گیا ہے فرسٹ اور سیکنیئر کے سٹوڈنٹ اپنے پرانے روٹین پر ہی جب وہ فیلال تک جو نیوز ہیں پرانے سلیبس کے مطابق ہی تیاری کریں گے ان کا سلیبس چینج نہیں کیا گیا تو جی ناظرین یہ تھی اپ ڈیٹ جو آپ سٹوڈنٹ سے آپ ٹیچر سے شیئر کرنی تھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ تک ٹیچر تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ اس کے مطابق اپنی جب وہ تیاری کر سکیں کیونکہ نیکس منس سے جب وہ انشاءاللہ جب وہ تعلیمی دارے اوپن ہو رہے ہیں تو مختلف سکورز اور اکیڈمیز نے اپنے انٹرنیل اگزیم کے لئے پیپر بنانے ہوتے ہیں اکیڈمیز نے ٹیسٹ سیشن بنانے ہوتے ہیں تو وہ اس کے مطابق تیاری کر سکیں اور بچوں کی ان ٹائم اچھی تیاری جب وہ ہو سکے تو اس ویڈیو کے شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کے سبسکرائب کرنا نہ بولے گا شکریہ اللہ حافظ